موسیقی 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 اب یہ تھی چینیز کی اپنے فوجیوں کے حوالے سے باتیں اور بہت ہی درست باتیں ہیں تقریباً باتیں ان کی درست ہیں لیکن اسی پہ انہوں نے انڈین کے اوپر تھوڑا سا نمک چھڑکا ہے یا تھوڑا سا مرچی دی ہے انڈینز کو اور اس میں انہوں نے انڈین کے حوالے سے کچھ بات نہیں کی لیکن انہوں نے یہ کہا کہ انڈین فوجیوں کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے مگر انڈین فوجیوں کے حوالے سے امریکیوں نے بات کیا کہ انڈین فوجیوں کی یہاں پر حالت کیا ہے امریکیوں نے کافی دل کھول کر اندوستانیوں کی برائی کی ہے حالانکہ یہ ان کے ایلائیز ہیں لیکن ان کی اچھی خاصی برائی ہے سب سے پہلی چیزیں جو امریکیوں نے کہی ہے کہ ان کے پاس سپلائیز مینٹین کرنے کے لیے کوئی زیادہ بندوبست نہیں ہے ان کے پاس صرف ایک ہی طریقہ سپلائیز مینٹین کرنے کے لیے وہ ہے کہ ایک سی ون سیونٹی جہاز جائے ہر سی ون تھرٹی جہاز جائے یا ہرکیلیز جہاز جائے اور وہ ہر روز وہاں پر ایک ائرپورٹ ہے وہاں پر لینڈ کرے اور اس ائرپورٹ پر اپنے لوجسٹک تارنے کے بعد بھی اس جہاز سے تارنے کے بعد بھی وہاں سے مین چوکیوں تک ٹرانسپورٹ کے لیے بھی کبھی گواہ راستے بند ہوتے ہیں سو وہ وہاں سے پیدل جانا پڑتا ہے اور اس طرح کی سیچویشن میں یہ سپلائیز مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر رہنے کے لیے نہ ان کے پاس کچھ اچھے خاصے شلٹر بنکر میں رکھ دیا ہے اب اس سے یہی ہوگا کہ یہ سردیوں میں جم جائیں گے اور اس طرح کے لانگ سٹینٹ آف کو سپورٹ کرنے کے لیے تقریباً انڈین آرمی کو کم سے کم 3 سے 4 بلین ڈالر اینیولی زیادہ خرش کرنا پڑا ہے ریگولر روٹین سے اب 4 سے 5 بلین ڈالر کی ویلیو کوئی وہ ہی جان سکتا ہے کہ جس کی آرمی بہت چھوٹی ہو یا بڑی ہو اور اسے بہت زیادہ ایکپومیٹ کھرینے ہو اب یہ تو انڈین آرمی ایکپومیٹ کھرین سکتی ہے یا یہاں پر اپنا стینڈ آف کنٹینیو کر سکتی ہے so انڈین آرمی کسی بھی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہاں پر стینڈ آف کنٹینیو کر سکے اور انٹریسنگ بات یہ ہے کہ انڈین آرمی، اوفنسف پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ انڈین آرمی یہ سوچ ہی نہیں رہی ہے کہ ہم وہاں سے اندھر چاینیز کے یہاں کسیں گے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ گھوم پر رہے ہیں وہ کبھی کبھار انڈین کو لاتے باتے بھی مار رہے ہیں سو اس طرح کی ساری کی ساری سیچویشن کو دیکھتے ہوئے انڈین اور آرمی والوں کا مورال کافی زیادہ ڈاؤن ہے اب جب انڈین آرمی کے ان سولجرز کی بیویاں یہ پڑے گی کہ چینیز آرمی اتنے اچھے حال میں اور ہم پنے لوگوں سے بات کریں گی کہ وہ کتنے برے حال میں پھر کتنا بڑا اثر ہوگا ان لوگوں کے اوپر سو سلولی اینڈ گریجویلی چینہ منٹلی ڈرین کرتا جا رہا ہے انڈیا اور اتنا لمبے ٹائم کے لیے وہاں پر جو کھڑا کر دیا ہے چینہ نے انڈیا کی حالت کافی پتلی ہو چکی ہے اس میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کب جا کر چینیز کے سامنے سرینڈر کرتا ہے اور وہاں سے اسٹینڈ آف ہٹانے کی کوشش کرتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ بڑا جلدی یہ سب کچھ ہو جائے گا انڈیا کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا اس ماملے کو نپٹانے میں آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے Thank you very much